اگزٹ پولز کیا آپ جانتے ہیں کہ ان اگزٹ پولز میں لگی دو ایسی ایجنسیز ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کیلئے گراؤنڈ ورک کر رہی ہیں زمینی کام کر رہی ہیں سب سے پہلا کانفلکٹ اف انٹریس کیا آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایجنسی جس نے بھارتی جنتہ پارٹی کو تین سو سے اوپر سیٹے دے دی یہ ایجنسی جو ہے یہ ایجنسی میں جو پیسہ لگا ہے اس سروے میں وہ سٹا بزار کا لگا ہے نمبر تین کیا آپ جانتے ہیں کہ سماچار چینلز کو یہ نصیحت دی گئی تھی کہ وپکش کو جو آپ آنکڑے دے رہے ہیں اسے کم کر کے دکھائیں وہ دباو لگاتار بنایا گیا تھا اور یہی نہیں ایک نیوز چینل جس نے بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک سو اسی سیٹے دی تھی ان پر دباو اس قدر بڑھا کہ انہوں نے بعد میں اس آنکڑے کو ڈھائی سو کے پاس لا دیا ایسے میں آپ خود بتائیے جب اتنے سارے ویرودہ بھاس موجود ہیں تو ہم ایکزٹ پولز پر وشواس کیوں کریں مگر نیوز چکرم صرف ایکزٹ پولز کے بارے میں نہیں ہے دوستوں اس سے پہلے میں نے موڈی سرکار کے کامکاج کی پچھلے پانچ سال کی جو سمیقشہ ہے اس کا لیکھا جو کا آپ کے سامنے بار بار پرستط کیا ہے آج میں صرف پچھلے ایک ہفتے میں کیا ہوا اور اس کا پرنام آنے والے دنوں میں کیا پڑے گا وہ آپ کو بتانے والا ہوں آپ جانتے ہیں کہ پنارس میں ووٹنگ کے یعنی کہ جو آخری چہرن میں جو چناب ہوئے ان میں ووٹنگ سے ایک دن پہلے پردھان منطری ناریندر موڈی کیدارنات میں موجود تھے جیہاں کیدارنات میں موجود تھے اور نیوز چینلز ان کے ایک ایک لمحے کو اس طرح سے دکھا رہا تھا ایک ایک لمحے کو میرے حساب سے دوستوں یہ صاف طور پر آچار سہیتہ کا اولنگن ہے اور پردھان منطری نے ایسا پہلی بار نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جب ویدھان سبا چنا ہوئے تھے تو پردھان منطری ناریندر موڈی نیپال پہنچ گئے تھے اور وہاں پر بھی انہوں نے مندروں کا دورہ کیا تھا میں نے اپنے ایک شو میں بتایا تھا کہ مندر پرشاسن نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے لائیو نہیں کر سکتے مگر پردھان منطری ناریندر موڈی کی کاریالے نے دباو بنایا اور مجبوری میں نیپال کے اس مندر سے لائیو ہوا وہ بھی کب جبکہ ویدھان سبا چناووں میں ووٹنگ ہو رہی تھی جنا وائیوگ پوری طرح سے سویا ہوا ہے مگر کیدارنات میں جب پردھان منطری موجود ہیں تو میں ان تصویروں پر اپنی ٹپپنی رکھتا چاہوں گا سب سے پہلے پردھان منطری کا یہ ویڈیو دیکھئے پردھان منطری دھیان کر رہے ہیں مگر کیامراز کے لیے پہلے آپ دیکھئے گا کہ وہ چشمہ پہنتے ہیں اور چشمے میں ہی وہ دھیان کر رہے ہیں میڈیٹیشن کر رہے ہیں کچھ دیر بعد یہ چشمہ بھی اتر جاتا ہے واہ مودی جیوہ یہی نہیں دوستوں اب یہ تصویر دیکھئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پردھان منطری جو ہیں شیش جو خائد نمن کر رہے ہیں اور اگر آپ دھیان سے اس تصویر میں دیکھئے تو آپ کو ایک کیامرمن دکھائی دیتا ہے گرب گرہ میں وہ پردھان منطری کی سامنے کی تصویر لے رہا ہے میرا سیدھا سوال جو دھارمک لوگ اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں کلپ نہ کیجئے اگر پردھان منطری کی جگہ راحل گاندھی ہوتے اروند کے جیوال ہوتے کوئی اور وپکش کے نیتا ہوتے مائیواتی اکھیلے شادہ ہوتے تب میڈیا میں کس طرح کا بوال مجھ جاتا کیا گرب گرہ میں کوئی کیامرمن اس طرح سے کھڑے ہو سکتا ہے بتائیے کیا ایسا ہو سکتا ہے مگر پردھان منطری کی تصویر لینے کے لیے یہ کیامرمن وہاں پر کھڑا ہوا اب یہ تصویر دیکھئے پردھان منطری کے پیچھے کیدارنات منطری ہے اور کیامراز کی طرف پردھان منطری جو ہیں وہ نمو کر رہے ہیں میں جانتا ہوں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ پردھان منطری سورے نمسکار کر رہے ہیں تو مطروں میں آپ کو بتا دوں کہ کیدارنات منطری کی جو ایک بہتی وشیش بات یہ ہے کہ اس کی جو سنرچنا ہے یا اس کا جو لوکیشن ہے وہ اتر دکشن ہے یعنی کہ دکشن میں ستھت یہ مندر ہوئے پردھان منطری جو اپنا شیش جھکا رہے ہیں یا نمسکار کر رہے ہیں وہ اتر کی طرف کر رہے ہیں اب اتر سے تو سورج نہیں نکلتا نہ اتر میں ڈوبتا ہے وہ تو کہاں سے ادھے ہوتا ہے پورو سے اور پھر پشم میں جا کر واسط ہوتا ہے تو پردھان منطری کیا ایک بار پھر کیامراز کے لیے شیش جھکا رہے تھے یہی نہیں دوستو پردھان منطری کا کیامرہ پریم ایک بار پھر اس ویڈیو کے ذریعے سامنے آتا ہے پردھان منطری کیدارنات جیسی پویتر جگہ پر ہیں مگر یہاں پر ہر ہر موڈی کے نارے لگ رہے ہیں آپ خود سنیے یہی نہیں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پردھان منطری اپنے سیکیورٹی گارڈ کو ہٹنے کے لیے کہتے ہیں کیوں کیونکہ پردھان منطری نہیں چاہتے کہ ان کے اور کیامرہ کے بیچ میں کوئی بھی کسی طرح سے اُبھر کر آئے آخر ایسی گستاخی کون کر سکتا ہے مطروں دوستو یہ پوری پرکریہ چلتی رہی مگر اس کو لے کر چناؤ آئیوگ نے اپنی آنکھیں موند لیں اور کیوں نہ ہو کیونکہ چناؤ آئیوگ میں ان دو شخصیتوں سشیل چندرہ اور سنیل اروڑا کے چلتے جو چل رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا چناؤ آئیوگ کے اندر بغاوت جیسی ستھتی پیدا نہیں ہوئی میں کیوں کہہ رہا ہوں بغاوت کیونکہ ان میں سے ایک چناؤ آئیوگ اشوک لواسہ بار بار پردھان منتری امیت شاہ جس طرح سے کیمپیننگ کر رہے ہیں اس پر آپتیاں درج کر رہے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں اشوک لواسہ جو بھی بات کہہ رہے ہیں اس آپتی کو درج تک نہیں کیا جا رہا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اشوک لواسہ نے دھمکی دے ڈالی کہ آگے سے میں کسی چناؤ آئیوگ کی میٹنگ میں بھاگ نہیں لوں گا یہی نہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ میری آپتی کو درج نہیں کریں گے تو میں ویکلپک اپائے کروں گا یعنی کی ہو سکتا ہے وہ عدالت جائیں دراصل اشوک لواسہ نے جو مدہ اٹھایا ہے وہ اپنے آپ میں بہت گمبیر ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے نیتی آئیوگ سے مدد لی گئی پردھان منطری کے چناؤی کیمپیننگ کے لیے وہ بہت گمبیر بات ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ بول کلب آزاد ہیں میں تیرے میں میں نے ایک شو کیا تھا جس کا نام تھا اندرہ کی غلطی موڈی نے دور آئی جی ہاں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو غلطی پردھان منطری سے ہو گئی ہے وہ اندرہ گاندھی سے بھی گمبیر ہے جو مدہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ اپنے آنکھ پہ بہت گمبیر ہے دوستو وہ یہ کہ جس طرح سے اندرہ گاندھی کی صدستہ الہاباد ہائی کوٹ نے خارج کر دی تھی وہی اپراد وہی غلطی سمبھفتہ پردھان منطری ناریندر موڈی نے کر دی ہے سب سے پہلے تمہیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چناؤ آچار سہیتا کیا ہوتا ہے دوستو جو اس وقت آپ کے سکرینز پر ہے چناؤ آچار سہیتا یہ کہتا ہے کہ منطری گن اپنا راجنیتک کام اپنے آدھکارک کام کے ساتھ نہیں ملائیں گے دونوں میں ایک طرح سے ساماویش نہیں ہوگا نہ ہی چناؤی کام کے لیے آدھکارک مشنری کا دربیوگ ہوگا دوستو سکرول ایک دیجٹل پلاتفارم ہے سکرول وہ ایک خبر لے کر آیا ہے جو بہت کم بھیر ہے جس پر آپ کو اور کرنا ہوگا سکرول کے مطابق انہوں نے ایک ایمیل لیکھا ہے اور یہ ایمیل کس نے لکھا ہے یہ ایمیل لکھا ہے پنکی کپور نے جو کی نیتی آیوگ کی ایک ادھکاری ہیں یہ انہوں نے تمام مکھے سچبوں پوڑی چیوری چندگر اور تمام جو ایڈمنیس ٹویٹرز ہیں انہیں لکھا ہے اور یہ تب لکھا گیا ہے دوستو جبکہ model code of conduct لاغو ہو گیا تھا آٹھ اپریل کو یہ ایمیل لکھا گیا ہے اور یہ ایمیل کیا کہتا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا انگریسی میں ہے آپ دیکھئے the Honorable Prime Minister is likely to visit UT's Union Territories very shortly the Prime Minister's office has desired a write-up on the following by 2 p.m. tomorrow evening which is 9-4-2019 on the following Pradhan Mantri Narendra Modi کل 2 بجے تک 9 شاہر 2019 یعنی 9 April تک 2 بجے تک ان متوں پر ایک write-up شاتے ہیں کونسے write-ups چاہتے ہیں وہ highlights and important features of UT's historical local heroes cultural religious economic تمام چیزیں تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ Pinky Kapoor مان رہی ہیں اس کے علاوہ 31 March کو گوندیا کی collector Gadambri Balkhavar جو ہیں انہوں وہ نیتی آیوک کو جواب بھی دیتی ہیں اور جو جواب دیتی ہیں بہت زیادہ of People's Act 1951 کا ullandhan کیا ہے یہ Representations of People's Act کیا ہے دوستو اس وقت آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ت Berہیی ڈیتی دیتی ڈیتی The qualifications and disqualifications for members of those houses, the corrupt practices and other offices at or in connection with such elections and the decisions of doubts and disputes arising out of or in connection for such elections. دوستو دکت یہ تھی کہ پردھان منتری ناریندر موڈی سے پہلے مہوم اندرہ گاندھی نے اسی ایکٹ کا اُلنگھن کیا تھا تو چناؤ آیو کی آنکھیں بند ہیں میریہ کی بھی آنکھیں بند ہیں میں آپ کے سامنے سلسلے وار طریقے سے یہ دو ریپورٹس پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے دیکھئے چندولی میں کیا ہوا چندولی میں دوستو ہوا یہ کہ دلتوں کے گاؤں میں جا کر باقاعدہ بی جے پی کے کارکرتاؤں نے انہیں پانچ سو روپے دیئے اور جبرن ان کی انگلیوں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میری انگلی میں ووٹنگ کی سیاہی لگی ہوئی ہے جبرن ان کی انگلی میں سیاہی لگا دی گئی تاکہ وہ ووٹ نہ دے پائیں جی ہاں بھارتی جنتا پارٹی کے سنسکاری کارکرتا ایسے کر رہے ہیں اب سنیے چندولی کی یہ نواسی کیا کہہ رہی ہے اب یہ ایک دلت باہول گاؤں تھا اب دیکھئے گورکپور میں کیا ہو رہا ہے یہاں پر ایک بوت کے اندر مسلمانوں کو کھدیڑ کے بھاگایا گیا ایسے میں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پراجاتانتر کتنا بڑا ڈھکوصلہ ہو جاتا ہے پراجاتانتر کتنا کمزور ہو جاتا ہے دوستو آج اس کارکرت میں جو میں آپ کو تمام باتیں بتا رہا ہوں یہ بانگی ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں کیا ہونے والا ہے اگر بھارتی جنتا پارٹی اسی مضبوطی کے ساتھ اُبھر کر آنے والی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شناوائیو کمزور میڈیا نے آکھ پر پٹی ڈالی ہے دلتوں اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ اپنے آپ میں بہت شرناک ہے کیونکہ نفرت کو تباو کو طاقت کو کہیں نہ کہیں جائز کر دیا گیا ہے اس طرح کے طاقت کے بیجا استعمال کو جائز کر دیا گیا ہے اور یہاں تک میڈیا کی بات ہے دوستو اب میں آپ کو یہ دو ویڈیوز بتانے والا ہوں میڈیا بی جے پی کے ادھکش عمیت شاہ کی نظروں میں کیا مائنے رکھتا ہے وہ آپ دیکھئے سب سے پہلے آپ دیکھئے یہ پترکار کس طرح سے عمیت شاہ کی چاٹوکار اتا کر رہا تھا اور عمیت شاہ نے انہیں کیسے لطاڑا پہلے آپ یہ دیکھئے عمیت شاہ جی سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے عمیت شاہ جی ہندی کبر پر لائی موجود ہیں عمیت شاہ جی ہندی کبر بہت بہت سواغت ہے اب کی بار کس کی سرکار ہماری بات پر کی سرکار بنے گی اب کی بار تین سو پار سر گورکپور کا محل کیا کہتا ہے عمیت شاہ جی کہہ رہے ہیں اب یہ دوسرا ویڈیو دیکھئے یہاں پر اس پترکار نے تھوڑی سی ہمت کر دی عمیت شاہ سے سوال پوچھنے کی کہ پشم بنگال میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا برطاف کیا گیا یہ بھی آپ دیکھئے اب ہے کیا گورکپور آئے ہیں گورکپور میں آپ روٹسو کر رہے ہیں لیکن بوال جو مچا ہوا ہے وہ بنگال میں مچا ہوا آپ گورکپور میں روٹسو کر رہے ہیں لیکن چرچہ بنگال کی ہے جہاں بہت بوال مچا ہوا ہے آپ گھورکپور کے بارے میں بات کریں اسی لیے بولایا ہے آپ کو میں گھورک آدھیا کی اے مائیو اے پنگال کا انٹریو لے رہے ہیں آپ نے دیکھا یہ پترکار ایک بڑے نیوز چینل ہونے کے باوجود اس کا چہرہ کس طرح سے اتر گیا تھا کس طرح سے یہ سہم گیا تھا یہ حالت ہے میڈیا کی یہ دباب ہے پترکار جو سامنا کرتا ہے ستہ کے سامنے اور ستہ سے سوال پوچھنا کتنا مشکل ہو گیا ہے اور آپ اندازہ لگائیے اگلے پانچ سالوں میں اگر ایکزٹ پولز والی ستھیتی حقیقت میں بدل گئی تو کیا ہونے والا ہے دوستو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ نفرت کو کس طرح سے جائز کیا گیا ہے اب میں آپ کو ایک ٹویٹ دکھانا چاہتا ہوں یہ ٹویٹ ہے ایک ٹیلیویشن پترکار کا آپ دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کیا سمجھ آ گیا ہے impossible to have a civilized political debate even with your family یعنی کہ آپ اپنے پریوار کے ساتھ بھی ایک سب بھی راجنی تک سمباد نہیں کر سکتے میرے پتا نے مجھے خان مارکٹ گینگ بتایا اور فون رکھ دیا دوستو خان مارکٹ گینگ کا استعمال کس نے کیا تھا کیا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے پردھان منتری نریندر مودی نے پریواروں میں اس قدر کھٹاس بڑھ گئی ہے اس طرح کی کھائیاں بڑھ گئی ہیں کہ باپ بیٹی تک کو نہیں بکش رہا ہے بھائی بھائی میں دوراو ہے اب آپ کو سوچنا ہے کہ اگلے پانچ سال یہی راجنی تک شکتی اگر لوٹ کر آتی ہے تو ہمارے پریواروں پر ہمارے بچوں پر کیا اثر پڑھنے والا ہے سوچنا آپ کو ہے اور یقین مانیے دوستو اگزٹ پولز میں جو دکھایا جا رہا ہے ان تمام ویرودہ بھاسوں کے باوجود میرا یہ ماننا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 23 تاریک کو بھارتی جنتا پارٹی اپنے دم پر سرکار بنا لے کیوں کیونکہ جب آپ کی نسوں میں نفرت بھر دی جائے جب آپ کی نسوں میں ایک victimhood syndrome بھر دیا جائے یعنی کہ آپ پیڑت ہیں ایک کالپنک ڈر پیدا کر دیا جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے تب آپ ایک شخص کو مسیحہ کے طور پر دیکھتے ہیں تب آپ ایک شخص کی طرف بار بار دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہی وقتی جو ہے مجھے میرے کالپنک ڈر سے بچا سکتا ہے یہ کالپنک ڈر آپ کو مبارک مگر یقین مانیے دوستو اس کی قیمت آج نہیں تو کل دیش ضرور چکائے گا مگر نیوز شکر میں ہم اپنے دائتو سے پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں یہ تمام مدعاب کے سامنے ہم لاتے رہیں گے بے لاغ بے خوف بے جھجک اب حسار شرما کو دیجئے اجازت آپ سب سے اپیل کے اسے لائک اور شیئر کریں اور نیوز کلک کے اس چانل کو سبسکرائب کریں نمسکر